حکمِ الٰہی تھا ایک قانون مرتب ہونا تھا مگر بڑے عجیب ماحول میں پھر ایک کلمہ پڑھنے والے نے اسلام کی تصویر کے اندر کچھ بدنماد داغ لگائے خونِ جگرِ علی دعاِ نبی اور عارضوِ فاطمہ یعنی حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے تو یہ ان ساری قربانیوں سے بڑی قربانی اس لیے تھی کہ ادھر عمرِ الٰہی تھا اور اس کی تعمیل کے لیے نبی تھے اور ادھر قربانی کا موجب بننے والا کلمہ گو مسلمان ہے اور قربانی دینے والا فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا ہے یہ دور کلمے کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں تلواروں کی جنکار کی آواز آ رہی ہے جان کا خطرہ اسمت کا خطرہ بچوں کی تباہی کا خطرہ خیموں کے جلنے کا خطرہ واپس لوٹ کے مدینے شیف نہ جانے کے لیے ہمیشہ کے راستے بند ہونے کا خطرہ ان سب چیزوں کے باوجود حضرت امام حسین نے وہ قربانی دی کہ اس لیے اس کو عظم قربانی کہتے ہیں کہ ابتدا ہوئی منا میں اور انتہا ہوئی کربلا میں ابتدا ہوئی منا میں انتہا ہوئی کربلا میں کربلا میں جمعر کا پیش آیا وہ ساری دنیا قربان کر دی جائے مگر خون حسین کا ایک قطرہ اس کی قیمت ادا کرنا ناممکن ہے اس لیے یہ بڑی قربانی ہے مگر کیوں یہ قربانی دی گئی کہ اسلام کی تصویر بگڑ رہی تھی اسلام کی تصویر بگڑ رہی تھی گویا نبی پاک کی اداؤں پر دبا لگ رہا تھا نبی پاک کی ادائیں تبدیل ہو رہی تھی اس لیے قربانی دی مگر اتنی خود صورت قربانی دی اتنی خود کوئی سوال کرے نا کہ امام حسین آپ کو پتا تھا نا انجام کا یوں ہی اندیرے میں بے خبری میں تو نہیں گئے نا پتا تھا آپ کو اہل پردہ کیوں رکھے ساتھ شیخ اور بچے کیوں ساتھ رکھے ان پر نہ جیاد فرض ہے نہ ان کا شریک جیاد ہونا ضروری ہے نہ شریک سفر ہونا ضروری ہے آپ نے یہ کیا کیا ہے قوم آپ پر اعتراض کرتی ہے اغیار آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر واقعی آپ نے جان دے کے اپنا دین بچانا تھا تو ان کا کیا قصور ہے ان پر کیا لوازمات آتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ جان دیں اور شیخ اور بچے ان کو قربانی کے لیے لے گئے کیونکہ آپ نے ایسا تو تاریخ جواب دیتی ہے اس لیے کہ اس سے بھی خوفناک مار کے آسکتے ہیں اگر کسی کو اپنی بیگم یاد آئے تو وہ مائی شہربانوں کا خیال کر لے اور کسی کو بہنیں یاد آئیں تو زینب کا خیال کر لے اور کسی کو بچے یاد آ جائیں تو میرے علیہ سر کا خیال کر لیں اور اگر کسی کو بتیجے یاد آ جائیں تو امام قاسم کو یاد رکھ لیں میں نے سارے دروازے اس لیے بند کیے کہ مومن کو کسی بھی جہت سے پیچھے ہٹنے کا موقع نہ ملے جائے تو اس طرف جائے جہاں اللہ اس کی قربانی کا انتظار کرتا ہے یہ ہوا انہوں نے اسلام بچایا